اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہو ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ میں بہتر ہوں الحمدللہ ویلکم ہیں آپ سب کو میرے اس چینل پہ آج چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہوں گی کل سے میرے دماغ میں چل رہی تھی میں نے کہا میں اس پہ چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گی ایکچلی کل ہسپٹل سے واپسی میں مجھے ایک بندی ملی اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کہیں جاب کرتی ہیں میں نے کہا ہاں میں کہیں جاب کرتی ہوں لیکن ابھی میں ہسپٹل سے آ رہی ہوں تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کہاں جاب کرتی ہیں وغیرہ ایسی دو تین سوال کیے مجھ سے پھر ہاں کہا کہ ہسپٹل میں کون ہے آپ کس کے ساتھ ہیں آپ میں نے کہا نہیں میں خود آ رہی ہوں میں خود پیشنٹ ہوں شی سیٹ کہ آپ پیشنٹ ہو میں نے کہا جی تو انہوں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو میں نے کہا کینسر ہے کونسا کینسر ہے میں نے کہا یہ پناہ کینسر ہے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بہت زیادہ اموشنل ہو گئی رونے لگی تو میں نے اسے کہا کیا ہوا ہے سب ٹھیک ہے تو اس نے کہا تین سال پہلے میری بیٹی کی کینسر سے ڈیتھ ہو گئی ہے تیرہ سال کی بیٹی تھی تو میں نے کہا کیا ہوا تھا اس کو کسیس کا کینسر تھا تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں جیسے ہوتی ہیں لڑکیاں باہرہ تیرہ سال کیسی دبلی پتلی سی تھی بہت زیادہ ہیلدی نہیں تھی کچھ ویک تھی تو گٹنے میں اچانک سے اس کو کوئی ایک چھوٹی سی دانہ ہوا سس ٹائپ تو اس کو جب دکھایا ہم نے تو پتا چلا کہ اس میں کینسر ہے پھر اس کی کیمو تھرپی سٹارٹ ہو گئی اور کیمو تھرپی کے بعد انہوں نے کہا ڈاکٹرز نے کہ گٹنے سے نیچی والی جو ٹانگیں وہ ہم کاٹ دیں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جان تو بچ جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم کٹوا دیں گے کیمو سٹارٹ ہو گئے اس کی تو وہ جو میں جب سے میری کیمو سٹارٹ ہوئی ہے وہ جو میں ایک بم کا گولہ کہتی ہوں کیمو تھرپی کو کہ اس سے یہ ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے اس سے نیلز ڈیمیج ہو گئے اس سے آئی سائٹ چلی گئی اس سے ایمیون سسٹم ختم ہو گیا اس سے آپ آپ کے بال چلے گئے آپ کی ایبروز چلی گئے یہ مطلب آپ ختم ہو رہے ہو جیسے کئی بم پھیکتے ہیں سب کچھ ختم ہو جائے کیمو تھرپی جب آپ کے اندر جاتی ہے اس کا ڈوز جب آپ کے اندر جاتا آپ ختم ہو جاتے ہو یہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاتی رہی کہ جب میرے اندر کیمو تھرپی کا ڈوز جاتا ہے تو میری کیا سیچویشن بنی ہے اور کیا ہو جاتی ہے مکڑوا اور بہت کچھ جو میں وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کرتی رہی ہوں اچھا وہاں پہ ہسپٹل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ابھی جو سے ویکلی سٹارٹ ہوئے میڈیسن رییکشن کرتی ہے لیکن وہ سٹاف سمجھ گیا ہے وہ لوگ سلو رکھتے ہیں میری ڈرپ کو کبھی سٹاپ کر دیتے ہیں تو اس کو چلا لیتے ہیں لیکن کچھ پیشنٹس کی جو ہے بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے کچھ کی جب کیمو ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد چیتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں بہت عجیب عجیب کنڈیشنز ہوتی ہیں کیمو کا جب رییکشن ہوتا ہے واپس آتے ہیں تو اس کل والی آنٹی کی طرف جو مجھے بس میں ملی تو میں نے ان سے کہا پھر کیا ہوا تو اس نے کہا بیٹا جب اس کی کیمو سٹارٹ ہوئی تو کیونکہ وہ پہلے ہی ویک تھی چھوٹی تھی تو اس کی باڈی نے ایکسیپٹ نہیں کیا وہ ویک ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی اور اس کے کتنے آٹھ مہینے اس کی جو ہے وہ کیمو چلی اور جب لاسٹ ڈوز اس کے چل رہے تھے جب سرجری کا وقت آنے والا تھا تو اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی اتنی خراب ہو گئی کہ وہ جو ہم نے سوچا تھا کہ اس کی سرجری کرواتے اس کی جو ہے لیک گھٹنے سے نیچے ٹانگ کٹواتے ہم کیونکہ ورنہ اوپر کینسر پہل سکتا تھا اس سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ ورنہ اوپر کینسر جان لے وا تھا آج بھی جان لے وا ہے جن کا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہے وہ کیمو تھرپی کو ایکسپٹ کر پا رہی ہے ان کی باڈی جن کا نہیں ہے نہیں کر پا رہی ہے اور صرف یہ کل ایک آنٹی کے ایک ایک اگزامپل نہیں ہے جس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تیرہ سال کی عمر میں اس کی بچی اور بھی میں نے ہسپٹل میں کچھ اگزامپل دیکھیں ہیں کہ سرجری سے پہلے جب کیمو سجیسٹ کی جاتی ہے تو بہت زیادہ کچھ لوگ ویک ہوتے ہیں تو وہ کیمو کے دوران ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ سرجری تک آ ہی نہیں پاتے کیونکہ کیمو تھرپی پہلے ہوتی ہے جن کی ان کی بعد میں سرجری ہوتی ہے کچھ لوگوں کی سرجری پہلے ہوتی ہے بعد میں کیمو ہوتی ہے تو سرجری کے بعد جب وہ کیمو پہ آتے ہیں تو وہ چل بستے ہیں سب نہیں کچھ اور کچھ لوگوں کی جیسے میں ہوں میری کیمو پہلے چل رہی بعد میں سرجری ہونی ہے تو کیمو کے جو سیجسٹڈ ڈوز ہوتے ہیں ان کے پورے ہونے سے پہلے پہلے ان کی ڈیت ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی باڈی کیمو کو ایکسپٹ نہیں کر پاتی کیونکہ کیمو سے بہت بہت زیادہ اندر ٹوٹ پھوٹ مچ جاتی ہے آپ بلکل ختم ہو جاتے ہو آپ دیکھنے میں تو آپ ٹھیک لگتے ہو جیسے میرا ویٹ پہلے سے بھی جو ہے وہ انکریز ہوا ہے وہ اس میں میڈیسن کا اثر ہے لیکن انٹرنلی طور پہ میں ختم ہو چکی ہوں تو اسی طرح کیمو تھرپی کینسر مزاق نہیں ہے کل بھی جان لے وا تھا آج بھی جان لے وا ہے بہت سارا خیال رکھیں خاص کر فیمیلز بچیاں اپنا ٹیسٹ کروائیں میمو گرافی ٹیسٹ ایک الٹرا ساؤنڈ کی طرح ہوتا ہے اس سے آپ کے جو بھی سسٹ ہوتی ہیں یا جو بھی کوئی ایکسٹرنل چیز ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے وہ نظر آ جاتی ہے اور آپ کا جو ہے وہ ڈائیگنوز ہو جائے گا خدا نہ خاصتہ ہے تو نہیں تو آپ کو تسلیت ہو جائے گی لیکن ضرور اپنا ٹیسٹ کروائے کریں اپنا خیال رکھیں کیونکہ اللہ نہ کرے میں کہتی ہوں اللہ نہ کرے کہ کسی کا کینسر ڈائیگنوز ہو اور وہ کیمو تھرپی پر آئے بہت بوری بیماری ہے مجھے کچھ ایسے پیشنٹس بھی ملے کہ جن کا کینسر ڈائیگنوز ہوا کیمو سرجری ریڈییشن ٹھیک ہو گئے اگین ان کی بیماری آگئی ان کو ایک سائٹ پہ تھا تو دوسری سائٹ پہ ہو گیا مطلب لائف آپ کی رسک پہ آ جاتی ہے اور اگر آپ فرسٹ سٹیج پر ہیں خدا نہ خاصتہ اگر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے فرسٹ سٹیج پہ تو اس کی وہیں ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کے لئے کیمو تھرپی کی نیٹ نہیں پڑتی کیمو پہ نہیں آئے بس بہت سارا خیال رکھیں اس وقت میری جو سچویشن ہے اس وقت جو میری کنڈیشن ہے میں بہت عجیب سی کشم کشمے ہوں آپ کتنا سرونگ بنو گے کتنی عمد کرو گے سندگی اللہ نے جو لکھی ہے وہ ملکے رہے گی بیماریاں نہیں مانتی یہ ایمان مجھے بھی ہے لیکن کینسر سے مرنا کیمو تھرپی سے مرنا سرجری اور یہ ریڈیشن یہ بہت زیادہ پین فل ہیں بہت زیادہ تکلیف تھے ہیں اور یہ جو میرا میں بات کرتے ہوئے میں پی جاتی ہوں میں دبا دیتی ہوں اپنے پین کو تکلیف کو یہ کچھ بھی نہیں ہے ورڈز میں تو میں اس کو بتا ہی نہیں سکتی جتنا یہ پین فل ہے اور یہ کتنا پین فل ہے صرف وہ ہی سمجھ سکتے ہیں جو اس سے گزرے ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد اور کل جو میرے ساتھ ایک آنٹی تھی باسی میں نے جو اپنی بیٹی کی ایزمپل دی تھرٹین ایئرز کی بچی جو کینسر سے جس کی ڈیت ہو بھی اپنا خیال رکھیں بہت سارا خیال رکھیں موزی بیماری ہے جان لیوہ بیماری ہے پین فلس کا ٹریٹمنٹ ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا تینکیو سو مچ ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ